نفجوت صدو نے کہا مودی جی ہمارے پنجاب کو بدنام کرنے کی کوشش مت کرو پنجاب میں خون سے لطپت شہادت میں جتنی ڈیڈ باڈی پاکستان کی گولیوں سے آتی ہیں اتنی دیش سے کہیں نہیں آتی تو میں نے اس کا جواب کیا دیا تیرا یار باجوہ آئیہ سائی کا چیف تیرا یار امران خان روج پلواما کے اندر پورے ہندوستان کے اندر پوری سرحدوں کے اوپر گولیاں چلا کے کات کات کے ہمارے جوانوں کی ڈیڈ باڈی بینوں کے سوہا گجارتا رہا بچوں کو یتیم کرتا رہا خون کی ندیاں بہاتا رہا تیرا یار امران خان دیکھو میں دیکھو بالی جی کو میں کیا کہوں میرے میرے ایک منٹ بالی جی میرے چھوٹے بھائی کی طرح ہے میرے ساتھ میرے ساتھ یوز کانگرس میں کام کیا میری اقادت ہے تیاکی جی جنہوں نے میرے ساتھ یا میں کسی کے ساتھ کام کیا ہے میں مریادہ کو بڑا دیان رکھتا ہوں میں کچھ بول دوں ٹھیک نہیں رہے گا میں شرکشا کے مددے پہ ہوں میں آپ کو پھر بتاتا ہوں چلو چھوڑو بالی جی میں آپ سے نہیں بیعث کرتا ایسا نہیں ہوتا بالی جی میں آپ سے کیوں بیعث کروں آپ نے کچھ کہا نا مجھے کہا دے میں نہیں میں شرکشا کے معاملے میں بات کرتا ہوں ہم اتنا بڑا چینل ہے دیکھو ادیتیا جی ہمیں اس نتیجے پہ پہنچنا ہوگا کہ شرکشا میں لیپس کیوں ہوا اب میں آپ کو چھوٹی سی بات زندگی کا انباب بتاتا ہوں ڈلی تال کٹو ڈلی رائشنہ روڈ پانچ رائشنہ روڈ پہ میرے پہ پلاسٹ ہوا شہر بالی جی بھی میرے پہلے فنکشن میں آئے ہوں گے آٹھ مہینے پہلے امرسر میں پنتالی کلو کا آٹی اکس چلتا ہے اٹھتیس لوگ شہید ہو جاتے ہیں نبے جکمی ہو جاتے ہیں ٹھیک آٹھ مہینے بعد پی وی کتنی بڑی شرکشا میں کمیہ ہوتی ہیں ڈلی میں نرسیمہ راو جی مجھے لے کے آتے تمہیں یود کانگریس کا پریڈنٹ بننا ہے اور کسی فنکشن میں نرسیمہ راو جی مجھے کہتے ہیں تمہارے پاس کوٹھی ہے میں کہے سر نہیں میں تو کل آیا ہوں برلام جاکھڑ سردار گھوٹا سکھ احمد پٹیل پی ایم او کے منسٹر کہتے ہیں اس کے اوپر بم چلے گا اس کو کوٹھی کا آرینج کر کے دو میں منسٹر بھی تھا چلو آرینج تو بعد میں ہوا پنجاب سے کی پی ایس گل دلی میں چٹھی لکھتے ہیں آئی بی کو دلی او منسٹری کو بٹا کے اوپر بلاسٹ ہوگا آئی ٹی بی پی کے کمانڈو ملتے ہیں پندرہ دن میں ہٹ جاتے ہیں اور چالی کلوں کا آڈی ایکس ہوتا ہے پچیس لوگ شہید ہو جاتے ہیں اور پتہ نہیں چالی پچاس کے قریب کھون سے لطپت ہو جاتے ہیں پولیس کمیشنر دلی کہ میں پولیس کی کمجوریاں بتاتا ہوں پولیس کمیشنر اس وقت کے کوشک جو بی ایس ایف کے ڈی جی پی رہے کیا کہتے ہیں آکھ کے میرا حال نہیں پوچھا بٹا جی ویڈراک کی چٹھی مد دکھانا آج کتنے سال ہو گئے مجھے میں اپنی پارٹی کے اندر ہاتھ جوڑتا رہا اور میرے پہ اتنے بم چلے ستر لوگ شہید ہو گئے کم سے کم انکواری تو کرا دو میں پنجاب سے مجھے بلا لیا بمبو سے اڑا دیا کم سے کم میری شرکشہ واپس کتنے کی آج پچیس سال ہو گئے عدیتی جی پچیس سال ہنمان جی کی گروہ ماراج کی قسم آج کے دن گروہ گوویند سنگھ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میری انکواری کا پتہ نہیں چلا کیا ایسی انکواری نرندر مہدی جی کی ہوگی پنجر آپ کے اندر سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ نرندر مہدی جی کی ایسی انکواری ہوگی جیسے ایم ایس بٹا کی انکواری ہوئی جیسے راجیب گاندی کی انکواری ہوئی کہ راجیب گاندی کی شرکشہ کیوں ہٹائی گئی راجیب گاندی کا پولٹیکل مدر تھا راجیب گاندی کی شرکشہ ہٹانے میں کس کا ہاتھ تھا کوئی انکواری نہیں ایسے میری ایسے راجیب گاندی اور ایسے ہی نرندر مہدی تو پھر سونیا گاندی راہل پرنکا گاندی وہ بھی تو ہٹلس میں ہیں ان کا دیان کون رکھے گا ان کو بھی سوچنا ہے کہ ہم سب چورکشا کے معاملے میں اور پنجاب ایک سینسل سٹیٹ ہے اس کے لیے ہم ہر چیز کو سوچ کے کریں جو گلتیاں اس وقت کانگریس کے ٹیم سے ہم نے ہوئی ہیں ہم نے بندرہ والا گھوسیڑا تھا نا ہرمندر صاحب میں ہم نے ہمارے نتاؤں نے گھوسیڑا تھا نا کیا ہوا یہی تھا نا مطلب کی سوزہ پنجاب میں راج کریں گے پرکات سنگھ بادلہ کالی دل کو صاف کر دیں گے وہ صاف تو نہیں ہوئے پر بندرہ والا ہم سب کو صاف کر گیا چھتی ہزار بے گناہوں کا خون ہوا چوراچی کے دنگے گلتی کس کی کوئی جانے کو تیار نہیں میں اس کا گواہ ہوں گلتی ہماری وہی گلتیاں آج تیاغی جی ہم پھر دورا رہے ہیں کیا چینلوں پہ بیعث کرنی ہے کڑوا سچ ہے اگر پھر کہتا ہوں نرندر مودی جی کو کچھ ہو جاتا تو ڈلی نے پورے دیش میں چوراچی کے دنگوں کی طرح اتحاس بنتا کیا اس کا جمعہ در چنی ہوتا کیا اس کا جمعہ در نفجور سنگھ ستو ہوتا کیا اس کی جمعہ در سونیا گانڈی پرنکا گانڈی راہول گانڈی ہوتے میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے بھالی جی جو اس کے میرا بھالی سے سوال نہیں ہے یہ زندگی کی حقیقت ہے میں مرتا مرتا بچ کے ایک زندہ ایک بونس کی زندگی کا آپ کے سامنے ایک گواہ ہوں یہ بھالی جی میرے بھائی کہاں سے بتائیں گے یہ پرانے لیڈر لاؤ کانگریس کے میرے سامنے بتاؤں میں پھر کہتا ہوں تیاغی جی مٹھیاں بند ہیں پلیز مجھے چھیڑو مت مت چھیڑو مجھے مٹھیاں بند رہنے دو میں جس تھالی میں کھایا میں چھیک نہیں کرتا پر آج ہندوستان کے پردھان منطری کا ایک پولیٹیکل مڈر اور راجیب گانڈی کا وہ پولیٹیکل مڈر مجھے یاد آتا ہے میں نہیں چاہتا کی ایسا دوبارہ حالات ہوں مرے دیش کے اندر سکھ بھائیوں کا دوبارہ نقصان ہو سردار بیاند سنگھ اس کرسی پہ ہوتا نا کیپٹن عمر اندر سنگھ کے میں بہت خلاف ہوں پر کیپٹن عمر اندر سنگھ اس کرسی پہ ہوتا اگر سردار پرکات سنگھ بادل اس کرسی پہ ہوتا اگر پرتاب سنگھ کہہ رو گرمک سنگھ مصافر جرسس گرنام سنگھ اور لچمن سنگھ گل ہوتے تو کبھی ایسا سٹیٹمنٹ نہ دیتی گینی جیل سنگھ ہوتا دوسری بات سڑیئے اگر جلیاں وڑا باگ بننا ہوتا جب ترنگے جنڈے کا اپمان ہوا چھبی جنوری کو ہندو مسلم سکھ حسائیوں کے خون سے بنے ترنگے جنڈے کا نیچے گروہ تیگ بہادر ہند کی چادر وہ ارانگ جیب جس نے فرمان جاری کیا تھا گروہ تیگ بہادر جی کا سیس لینے کا وہ ترنگے جنڈے کا اپمان اور دو کلومیٹر راستپتی دنیا کے امبیسڈر دنیا کے کئی منتری اور راستپتی ساتھ میں کھڑے پی ایم اور ہر چیز کی انفرمیشن کی پنجاب کے سکھ میرے بھائی کسان لال قلعہ تک پہنچ چکے خالستان کے نرے لگ رہے ہیں ترنگے جنڈے کا اپمان ہو رہا ہے اگر کوئی اور ہوتا تو نرندر موڈی کہتا ترنگے جنڈے کا اپمان بھارت ماتا کا پہلا ترنگا ازادی کا جو پہلا پندجوال نہروں نے لہ رہایا تھا نیچے کڑے تھے بابا تھا بہت کر لال بہادر شہستری سردار پٹیل میں اپمان سین نہیں کروں گا گوڑی چلے گی اس نے کیا کہا ارے یہ میرے سکھ بھائی گرمی میں آکے کچھ چند لوگوں نے لال کلا کے اندر خالستان کے نارے لگا کے ترنگے جنڈے کا اپمان کر دیا پولیس والو دلی پولیس والو لاکھیاں کھا لینا کھولیاں کھا لینا ٹریکٹر تمہارے پہ چڑ جائے پر میرے کسے سکھ بھائی کا نقصان نہ ہو یہ قوم یہ مارچل قوم ہے میں ان کی عزت کرتا ہوں دوسرا سنیئے یہ وہاں پہ گئے میں ویڈیو دیکھ رہا ہوں شرکشہ کی جس کو سمجھا وہ اچھی طرح سمجھ لے نہیں سمجھ تو مجھے بھلا لے میں وہیں آ جاتا ہوں کس طریقے سے پرائیم منسٹر گرے ہوئے ہیں اور وہ جو کمانڈو تھے نا ان کی کیا ٹریننگ ہے ہم کو کسی کو نہیں پتا کسی کو نہیں پتا مجھے پتا کیا ٹریننگ ہے ایک فائر کہاں کہاں نکلتا ہے پی ایم نے کیا اشارہ کیا آپ دیکھئے پھر کہوں پی ایم نے اشارہ کیا واپس نکال لو گولی نہیں چلنی چاہیے جلے ہمارا باغ نہیں چلنا چاہیے پی ایم چلے جاتا اس دنیا سے بمبوں سے گولیوں سے یا لاتھیوں سے یا حملے سے تو بن جاتا پورا دیش کے اندر چوراسی کے دنگے کی طرح بے گناہ سکھ ہمارے راجنیتک گلتیوں سے ہماری درم کے ٹھیکے داروں کی گلتیوں سے انوسنٹ سکھوں کے گلوں میں تیہت ڈال کے ان کو ختم کر دیا اب تھوڑا جا کے انہوں نے انصاف دیا پورا انصاف نہیں ملا کیا پورے دیش کے سکھوں پورے ہندو سماج کے پنجابیوں کے لیے خطرہ بن جاتے ادھر بھی جلے ہمارا باغ ادھر بھی جلے ہمارا باغ اس لیے یہ جو کورسی چیم منسٹر کی ہے یہ بڑے انبب کی ہے اور میڈم تیاکی جی آپ کو بتا چکا میں بھی اسی عمر میں مجھے کورسی ملی تھی میں نے ہاتھ جوڑ کے منع کر دیا تھا ارے یہ کانٹو کا تاج ہے میں پھر کہوں میں کپٹن عمراندر سنگھ کے خلاف پرسنلی پر اگر کپٹن عمراندر سنگھ اس کورسی پہ ہوتا روحی لنک آرتا ہے پاکستان کو کمیہ ہے ان میں بڑی بڑی کمیہ پھر بات کریں گے پر ایسا واقعہ نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ مچور پولیٹیشن ہے پرانے پولیٹیشن ہے پر یہ مچور پولیٹیشن کی کورسی بڑی ہے بھئی آپ کے اندر آپ اپنے ادھکاریوں کو جو حکم کریں گے وہی کریں گے دیکھو ابھی میری کال ایک ٹی وی پہ ڈبیٹ چل رہی تھی پنجاب کے اندر انہوں نے کہا نفجو سنگھ سدو جی نے کہا پنجاب کو بدنام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے یہاں جتا ارے یار چپ کرائیے کون ہے جو ارے یار چپ کرائیے چپ کرائیے ارے چپ کرائیے اس کو سن لیجے سن لیجے مجھے مجبوری میں دون کرنا پڑے گا وہ میں کرنا نہیں چاہتی ہوں ملت specifically نیک سیکن سیکن، ایک سیکن، مردی پہ آئیں گے، مدی پہ رائیں گے، مدی پہ رائیں گے سی میری کل ٹی وی میں ڈبیٹ ہو رہی تھی پہلی بات تو نہ میں صدو کے خلاب بولو نہ میں بلو چننی کے خلاب کو سوال ایسا پوچھا تو میں نے اس کا جواب دیا سوال کیا پوچھا نو جو صدو نے کہا موڈی جی ہمارے پنجاب کو بدنام کرنے کی کوشش مت کرو پنجاب میں خون سے لطپت شہادت میں جتنی ڈیڈ باڈی پاکستان کی گولیوں سے آتی ہیں اتنی دیش سے کہیں نہیں آتی تو میں نے اس کا جواب کیا دیا ارے لفجو سنگھ صدو تیرا یار باجوا آئی ایس آئی کا چیف تیرا یار امران خان روج پلواما کے اندر پورے ہندوستان کے اندر پوری سرحدوں کے اوپر گولیاں چلا کے کات کات کے ہمارے جوانوں کی ڈیڈ باڈی بینوں کے سوہا گجارتا رہا بچوں کو یتیم کرتا رہا خون کی ندیاں بہاتا رہا تیرا یار امران خان اور تیرا یار جسے جپی ڈالی باجوا بدنام ہمارے ہندوستان کے چھپر ننچ کی چوڑی چھاتی والے کو جس نے چائنہ کو کہہ دیا اور کھڑا ہے پہلی گولی نرندر موڈی کے سینے پہ چلے گی پھر میرے جوان پہ چلے گی ارے بولنے سے پہلے سوچ چلو تم کیا بولا تیرا یار باجوا گولی چلاتا ہے تیرا یار امران خان گولی چلاتا ہے بدنام ہمارے ہندوستان کے پردان منتری جس نے تین سو ستردارہ ہٹا کے تھا تھا کر کے ابھی جاری ہے روچ چھاندنی کرتا ہے اس کی بات کرتے ہو ارے نمک ہندوستان کا کھاتے ہو روٹی ہندوستان کی کھاتے ہو عزت ہندوستان میں ملتی ہے اور جب بھی ڈالتے ہو ہمارے جوانوں کو شہید کرنے والے باجوا کی بات کرتے ہو بات کرتے ہو امران خان کی جب بھی ڈال کے ارے لاکھوں جوان ہمارے شہید کر دیے اور تیری کرکٹ کی یاری ہوگی تمہیں مبارک ہماری یاری موت سے ہماری یاری نرندر موڈی کی یاری موت سے ہمارا جو سرحدی دشمن ہے جب تک اپنی آتوں کو صدارتا نہیں ہے ایک بار گئے تھے نا پاکستان نرندر موڈی گئے تھے نا نواز شریف کو ملنے کیا کیا تھا پیچھ پہ چھوڑا مارا تھا نا ایک مہینے بعد کہاں دینا نگر پٹھان کوٹ پنجاب کے اندر تو کیا ہوا اس کے بعد کیا ہوا ابھی تک فائرنگ جاری ہے اس کے بعد نرندر موڈی جی اگر ہندوستان نے دنیا کے اندر ایک بھی بیٹھک کے اندر ان کے اچھے چھکے نہیں چھوڑائے کبھی ہاتھ میں لائیا ہو عدیتیہ جی میں چھما ماغتا ہوں یہ ہوتے ہیں اصول عدیتی جی اگر ووٹ بینک کی راجنیتی پنجاب میں چلتی رہے گی سیریر فن نہیں آئے گا یہ اتنک بات پھر آئے گا اس کو روک نہیں سکتا اور ایک بات کہنا چاہوں گا آخر میں کبھی پردیب جی نے کہا تھا جب ملک کے اندر رہ کے ہندوستان کی ماتر بھومی پہ پیٹ پہ چھوڑا پھوٹتے تھے کہنی ہے ایک بات یہی اس دیش کے پہرے داروں سے سنبھل کے رہنا اپنے گھر میں چھپے ہوئے گرداروں سے اور کہتے ہیں نا دشمنوں کے ستم کا خوف نہیں دشمنوں کے ستم کا خوف نہیں اپنوں کی وفا سے ڈرتے ہیں ارے پاکستان کی حمد کیا ہے نرندر موڈی اکیلے کی اس کی بڑھ کی بہت ہے تھر تھر کامتا ہے آئی ایس آئی پاکستان تکلیف تو یہ ہے اپنے اندر پیٹ پہ چھوڑا مارنے والے بہت ہیں جو کہتا ہے نرندر موڈی چلے جائے اور ہمیں کوئی پوچھا ہی نہ ہندوستان لبارس ہو جائے ہندوستان لبارس نہیں ہوگا ہندوستان مضبوط ہے مضبوط رہے گا اور روج اٹھ کے صبح پریر کرتا ہوں سرچا کانگریسی میری بچی ہوئی 25 سے 25 زندگی بھی ہے بھگوان اور یودے نرندر موڈی کو دے دینا جو ہمارے جوانوں کی ماتر بھومی کی رکشہ کرتا ہے اور ایک کولی چلتی ہے چھیک بیتا صاحب میرے کو اب آپ کو روپنا پڑے گا بھوم دے باترم